جی پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بہت سے نئے یوٹیوبرز اکثر سوال کرتے ہیں کہ سر ہماری ویڈیو بھی بہترین بنی ہوئی ہے ہم نے اپلوڈ بھی کر دی ہے اس کے باوجود ہماری ویڈیو سرچ میں نہیں آتی ہماری ویڈیو دیکھی نہیں جاتی واج نہیں کی جاتی تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ان کی سیٹنگز میں فرق ہوتا ہے وہ سیٹنگز بالکل بھی نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو ادھوری قسم کی کرتے ہیں سیدھی سیدھی ویڈیو بنائی سیدھی سیدھی اپلوڈ کر دی اور بس پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ماری ویڈیو سرچ میں بھی آ جائے اس طرح سرچ میں ویڈیو نہیں آئے گی آج میں آپ دوستوں کو یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اور اس کی تمام سیٹنگز کس طرح کرنی ہے کہاں کیا کرنا ہے مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھو گے انشاءاللہ آپ کو تمام سیٹنگز کی ہر طرح سے مکمل ڈیٹیل سمجھ میں آ جائے گی اس طرح کے مطابق آپ ویڈیو اپنی اپلوڈ کرو گے تو انشاءاللہ سرچ میں بھی آئے گی اور ضرور وات بھی ہوگی پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں بھی سکپ نہ کیجئے گا اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل کروم اوپن کریں گے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ رائٹ کارنر پہ تھیری ڈارٹس دیکھ رہے ہیں انہیں کلک کریں گے تھیری ڈارٹس کو جو ہی کلک کیا ہمارے سامنے یہ پیج اوپن اوپر آگیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ سائٹ اسے کلک کر دیں گے یہاں ٹک لگ جائے گی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ٹک لگ گئی ہے یہ لگ گئی ہے ٹھیک ہو گئے دوستو ابھی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جائیں گے یوٹیوب چینل کلک کیا ہم نے اور یہ چینل ہمارا کھلنا شروع ہو گیا ہے یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ میں ہی یہ ویڈیو اپلوڈ کا نشان بنا ہوا ہے جنہیں پلس لکھا ہوا ہے اسے ہم کلک کریں گے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کریں گے اپلوڈ ویڈیو پر کلک کریں گے تو ہماری ویڈیو اپلوڈنگ کے لیے یہاں آ جائے گے یہاں ہم اس پیج پر آ گئے ہیں یہاں سیلیکٹ فائلز ہم سیلیکٹ فائل پر کریں گے تو ہم گیلری میں چلے جائیں گے جہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی میں اسے اپلوڈ نہیں کروں گا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا نئی ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی میں آپ کو بیٹھ میں لے کے جاتا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز میں سے ہی یہ ساری سیٹنگ کر کے دکھا سکتا ہوں ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد ہم یہاں لیفٹ کارنر پہ تین لائنیں لگی ہوئی ہیں اسے کلک کریں گے کلک کیا ہمارے سامنے یہ اوپن ہو کے آگیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چھار پانچ چھے لائن نمبر چھے پہ یور ویڈیوز یور ویڈیوز پہ کلک کریں گے یہاں یہ پیج اوپن ہو گیا ہے کسٹمائز چینل اور یوٹیوب سٹوڈیو ہم رائٹ سائیڈ وارے یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کریں گے یوٹیوب سٹوڈیو پہ کلک کیا ابھی ہمارے سامنے نیا پیج اوپن ہو کر آگیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ لال نکتے لگے ہوئے ان کے نیچے ہے ویڈیو کا نشان بنا ہوا ہم ویڈیو کا نشان پہ کلک کر دیں گے ویڈیو کا نشان پہ ہم کلک کر دیا ہم نے ابھی تمام ویڈیوز ہمارے چینل پہ جتنی بھی اپلوڈ ہیں سارے کی سارے ہمارے سامنے یہ آگئی ہیں یہاں ہم نے موجودہ ویڈیو پہ کام کرنا ہے کسی اور پرانے ویڈیو میں سیٹنگ کرنی ہے جس ویڈیو میں بھی سیٹنگ کرنی چاہیں گے اسی پہ ہم کلک کر دیں گے ہم لے ٹیسٹ جو ہم نے سب سے آخر میں اپلوڈ کی تھی میں اسی پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کیا یہاں پینسل کا نشان آگیا ہے مختلف نشان ہے پینسل کے نشان پہ کلک کریں گے پینسل کے نشان پہ کلک کیا اب اس کی تمام سیٹنگز اوپن ہوکے ہمارے سامنے آ جائیں گی ہم اس میں جو جو تبدیلیاں کرنا چاہیں گے وہ کر سکیں گے میں آپ کو تھوڑا سا یہ زوم کرنے کر کے دکھانے کوش کرتا ہوں سب سے پہلے بیسک میں یہ ٹائٹل ہے ہمارا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہیش لولی چلڈرن پیارے بچے ہم نے ایک جگہ اکٹھا ہی لکھنا یہ ہمارا مین ٹائٹل ہے اسے ہم ہیش لولی الگ نہیں کریں گے اور ہیش چلڈرن اسے الگ الگ نہیں کریں گے بلکہ ہیش لولی چلڈرن لکھ دیں گے اس کے بعد ایک سپیس دینے کے بعد ہیش تلاوت پھر ایک سپیس ہیش ناک پھر ایک سپیس ہیش پوئیمز اس کے بعد سپیس دیں گے ہم اپنے چینل کا نام یہاں لکھ دیں گے جس طرح میرے چینل کا نام ہے پی پی این اوفیشل اور میں نے یہاں ہیش پی پی این اوفیشل ہی لکھا ہوا ہے آپ یہاں اپنے چینل کا نام لکھیں گے اب بیسک میں ہم آگے آگے تھوڑا ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں میں نے یہاں لکھا ہوا ہے ماسوم بچوں کی پیش کردہ تلاوت نات اور نظم آپ اپنی ویڈیو کے مطابق ڈسکرپشن لکھیں گے اور ڈسکرپشن میں ہیش ٹیگ اپنے چینل کا ضرور لگائیں گے جس طرح میں نے اپنے چینل کا ہیش ٹیگ لگایا ہمیں بھی لازمی لکھیں گے پہلے نمبر پہ ہم نے ٹائٹل پہ لکھ دیا تھا ٹائٹل میں ہم نے ہیش ٹی پی این افیشل لکھا تھا اب ہم ڈسکرپشن میں بھی اپنے چینل کا نام اس طرح ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھیں گے اب ہم تھوڑا نیچے آ جائیں گے یہاں تھم نیل یہاں ہم اپنی مرضی کا تھم نیل کوئی بھی جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے اپنے گیلری میں رکھا ہوا ہے ہم اسے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ہے اپلوڈ تھم نیل میں نہیں تو جو ہمیں یو ٹیوب نے ڈریکٹ جو ہمیں تین تھم نیل دیئے ہوئے ہیں ہم ان میں سے بھی کوئی ایک رکھ سکتے ہیں فرض کیا ہمیں یہ رکھ لیا ہے میں نے یہ آپ یہاں اپلوڈ تھم نیل میں اپنی گیلری میں جا کر سکتے ہیں اب آگے میں آپ کو اور سیٹنگ دکھاتا ہوں نو اٹیز ناٹ میر فارکیڈز آپ نو پہ کریں گے ایج دسٹرکشن اسے تھوڑ دیں گے ٹیگز ایڈ ٹیگز یہاں آپ اپنی ویڈیو سے مطلق ٹیگز لکھیں گے کلک کریں گے یہاں لکھ لیں گے ٹیگز کے بارے میں میری پہلے سے ایک ویڈیو موجود پڑی ہے میرے چینل پر وہاں سے آپ اس ویڈیو ٹیگز کے بارے میں دیکھ سکیں گے یہاں میں بتانا چلو ہو جاؤں گا تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی ابھی اس پیج پر اور کیا کیا چیزیں باقی ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اینڈ سکرین یہاں آپ اس پینسر کو کلک کر کے اینڈ سکرین دے سکتے ہیں اگر چاہیں تو نہیں دینا چاہیں تو نہیں نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں پلے لسٹ آپ اپنی اس ویڈیو کو کسی پلے لسٹ میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا اوپن رکھنا چاہتے ہیں آپ اسے اپنی پلے لسٹ میں بھی دے سکتے ہیں اس طرح میری تین چار پلے لسٹیں ہیں میں یہاں آپ کو کول کے دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس پلے لسٹیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں ٹیکنیکل ٹیٹوریل آن لائن راجہ بزار ویلاغز انگلیش گرامور موبائل کے دنیا ان میں سے کسی بھی پلے لسٹ کو انسلیکٹ کر سکتے ہیں نئی پلے لسٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں بیق آ جاؤں گا اس پر کام نہیں کروں ٹھیک ہوگا دوستو یہ باتیں ہمارے سامنے اوپن ہو گئی ہیں سارے ہم سیخ گئے ہیں ابھی ہم اس پیج پہ اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں باقی تھیں ویزی بیلیٹی پبلک جب ہم پبلک کریں گے میں نے یہ پبلک کر رکھی ہے ورنہ ہم اسے پرائیویٹ پر رکھ لیں جب ایڈیٹنگ کرنی ہو ہم اسے پرائیویٹ پر رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں پھل کے اوپن ہیں کہ پرائیویٹ انلسٹڈ پبلک میں نے پبلک کر رکھی ہے یا آپ اسے پرائیویٹ میں رکھ لیں جب آپ اس پر کام کر رہے ہوں بیسک پیج کی تمام تبدیلیاں کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں ہے مور اپشنز ہم اس مور اپشنز پر کلک کریں گے تاکہ ہم اس کی اگلی سیٹنگز میں جا سکیں اس کی نیکس سیٹنگز کیا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ریکارڈنگ ڈیٹ اگر آپ دیرنا چاہیں دے سکتے ہیں نہیں دیرنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ ڈیٹ نہ دیں لیسنس آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سٹینڈرڈ یوٹیوب لیسنس یہی ہونا چاہیے کٹیگری پیپل اینڈ بلاغ میں نے کٹیگری پیپل اینڈ بلاغ رکھ رکھی ہے اگر آپ کی ایجوکیشن سے مطلق ہے ایجوکیشن لکھ جائے ہیں انٹرٹیئرمنٹ سے مطلق ہے انٹرٹینمنٹ ٹکھ لے کے کلک کریں گے لمبی لسٹ اوپن ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں میں یہ سارے کام کرنا شروع ہو جاؤں گا تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی آگے ہے یہ ویڈیو لینگویج آپ کی ویڈیو کی جو بھی لینگویج ہو بھی آپ وہ یہاں سیلیکٹ کر لیں گے اردو ہنڈی انگلیش جو بھی آپ کرنا چاہیں گے کمنٹس ویزیبیلیٹی کمنٹس ویڈیو بیلیٹی ڈیس ایبل کمنٹس ویڈیو بیلیٹی ہم اسے ڈیس ایبل یہاں کھڑا ہے یہاں رکھیں گے ہم اسے نہیں چھیڑیں گے آپ یہ ساری سیٹنگ دیکھتے جا رہے ہیں کہاں کہاں ٹک لگے ہوئے ہیں یہ سارے ساری سیٹنگ میں نے پہلے سے کر رکھتی ہے ابھی ہم اس پیج کے اس سیڈ پہ آئیں گے یہاں دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں سوٹ بائی ٹاپ کہ میری جو آخری ویڈیو ہے سب سے بعد میں جو میں نے اپلوڈ کی ہے وہ سب سے اوپر آنے چاہیے یہ سوٹ بائی ٹاپ کا مطلب ہوا کرتا ہے آگے دیکھ رہے ہیں دس کنٹنٹ ہیز نیور ایڈ آن ٹیلی ویڈ کیپشن سٹیفیکیٹ کیپشن سٹیفیکیٹ میں کافی لمبی لیسٹ ہے سب سے اوپر والی لائن پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ کافی لمبی لیسٹ ہے اس میں سے آپ سب سے اوپر والی نمبر ون والی ہی اس میں آپ سیلیکٹ کریں گے جس میں یہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہو دس کنٹنٹ ہیز نیور ایڈ آن ٹیلی ویڈ ان دی یو ایس یہ رکھیں گے یہ زیادہ بہتر ہے ڈسٹریبوشن ایوری ویر ہر جگہ اسے ڈسٹریبوٹ پور دنیا میں ہونا چاہیے ویڈیو لوکیشن آپ پاکستان انڈیا جو بھی ملک رکھنا چاہیں یہاں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا دوستو ابھی ہم اسے سیو کر لیں گے میرے پاس پہلے سے سیو ہے آپ یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد اسے سیو کر لیں دوستو یہ تھی وہ تمام تر ڈیٹیلز جو میں ویڈیو اپلوڈ سیٹنگز کی حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا تھا امید کرتا ہوں ابھی آپ یہ تمام سیٹنگز سمجھ گئے ہوں گے جان گئے ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب اجازت چاہوں گا دوستو اجازت دیجئے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ